اسلام علیکم این ہائے ٹو ایوریون آج ہم سی سی 3.1 چپٹر ایٹین کے پیج فور میں ٹیمپریچر کا جو پیج ہے اس میں ڈسکس کریں گے تو اس سے پہلے ہم نیلنگ نارملائزنگ ہارڈنگ اور نمبر فور میں ابھی ہم ٹیمپرنگ پہ ڈسکس کریں گے تو ٹیمپرنگ کا کیا مطلب ہے ٹیمپرنگ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ستیل ہے اگر کوئی میٹل خراب ہو جاتا ہے تو اس کو دوبارہ سے صحیح کرنے کے لئے ٹیمپرنگ کا پروسس کیا جاتا ہے تو ٹیمپرنگ کا جو ٹیمپریچر ہے وہ دو سو بیس سینٹی گریڈ سے لے کر سات سو تئیس سینٹی گریڈ تاکہ اس کو جو ہے وہ گرم کیا جاتا ہے اور گرم کرنے کے بعد پھر اس کو جو ہے وہ پول کرتے ہیں یہاں سے اب اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ٹیمپرنگ is a sub critical heat treatment process that is used only after hardening has first been carried out اور ٹیمپرنگ جو ہے یہ سب critical temperature ہے اور یہ صرف hardening process کے بعد جو ہے وہ کیا جاتا ہے hardening will leave some steel very hard but also very brittle اور ہارنے کے بعد جو سٹیل ہے وہ بہت زیادہ hard ہو جاتی ہے اور اس میں brittle lens بھی آ جاتی ہے تو brittle lens بہت زیادہ hard metal ہوتا ہے جیسے شیشے کی طرح اس کو اگر توڑے تو اس ڈائیگرام میں hardening process کے بعد جو metal کی property ہے وہ کچھ اس طرح سے بن جاتی ہے مطلب ہارننگ process جب کر دیا اس کے بعد اس کے جو hardness ہے اور جو brittleness ہے وہ بہت زیادہ high level پہ بڑھ جاتی ہے اور اس کے برقس جو اس کی جو softness اور جو toughness ہے وہ کم ہو جاتی ہے balance of the property after hardening hardening کا جب process کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی جو hardness بڑھ جاتی ہے اور اس کی جو softness ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور اسی طریقے سے اس کی جو toughness ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور اس کی جو brittleness ہے بہت زیادہ high پہ ماننے پہ بڑھ جاتی ہے اور اس کے بعد جب steel کو temper کیا جاتا ہے 350 centigrade پہ ہے تو 350 centigrade پہ steel کو temper کرنے کے بعد اس کا جو آپ result دیکھیں کہ اس کی جو hardness اور جو softness ہے وہ equal ہے اور اسی طریقے سے اس کی جو brittleness اور جو toughness ہے وہ بھی equal ہے مطلب دونوں جو properties ہیں brittleness, hardness اور softness اور ductility جائے softness اور جو ductility ہے وہ 350 temperature پہ اس کو گرم کرنے سے اس کی جو property ہے وہ equal ہو جاتی ہے تو یہاں پہ last diagram میں اس کی جو balance of the property after a temperature balance of the property after a tempered 720 centigrade پہ تو جب 720 centigrade پہ steel کو temper کیا جاتا ہے تو اس کی جو softness اور جو toughness ہے وہ increase ہو جاتی ہے اور اس کی جو hardness اور جو brittleness ہے وہ کم ہو جاتی ہے مطلب جب base metal کو hard کیا جاتا ہے مطلب جب steel کو hard کیا جاتا ہے تو hard کرنے کے process کے بعد اس میں جو hardness اور brittleness بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو صحیح کرنے کے لئے اس پہ tempering کا process کیا جاتا ہے تو tempering کا جو temperature range ہے وہ 220 سے 723 centigrade تک ہے اسی دوران اس کی جو جتری بھی hardness اور جو brittleness ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور اس میں اگر 350 centigrade پہ اگر اس کو temper کرتے ہیں تو اس کی جو hardness, brittleness اور اس کی جو softness اور جو ductility ہے وہ equal ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اگر ہم اس کو 720 centigrade پہ temper کرتے ہیں اسی steel کو سیم اسی steel کو جو بہت زیادہ اس میں hardness ہے اور brittleness ہے سیم اگر اسی steel کو اگر ہم 720 centigrade پہ temper کرتے ہیں تو اس کی جو softness اور جو toughness ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کی جو hardness اور جو brittleness ہے وہ کم ہو جاتی ہے دیگر 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 کرتے ہیں موسیقی